اسلام علیکم ڈے سٹورنٹس اس ہے سکول سسٹم اور کالیج جہاں پر آپ بیسک انگلیش گرامر سیکھ رہے ہیں دے سٹورنٹس آج کے لیکچر میں ہم کلیکٹیو ناؤنز کے بارے میں اور بات کریں گے اور آج کا آپ کا ہم وقت تھوڑا بڑا ہوگا کیونکہ نیکس لیکچر میں ہم ایکسرسائزز کریں گے سٹورنٹس آج کا جو لیکچر ہے اس میں آپ کلیکٹیو ناؤنز کس طرح کریں گے سٹورنٹس آج اور بھی کلیکٹیو ناؤنز ہیں رول وہی جا رہا ہے کلیکٹیو ناؤنز صرف ایک ورڈ ہے جو کئی لوگوں کے گروپ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سٹورنٹس یہ ہیں اور آج کے کلیکٹیو ناؤنز ہیر آر مور کلیکٹیو ناؤنز that are used for groups of people, animals or things ادھر اور کلیکٹیو ناؤنز ہیں that are used جو استعمال ہوتے ہیں for groups of people یعنی لوگوں کے گروپ کے لیے جانوروں کے گروپ کے لیے یا چیزوں کے گروپ کے لیے اب سٹورنٹس یہ سب ہی اور کلیکٹیو ناؤنز ہیں a band of musicians یعنی musicians کا ایک گروپ ایک گروپ band and musicians کا سارا a brood of chickens a brood کے ہے یعنی کئی چوزوں کے جب چار پانچ بچے ہوتے ہیں ان سب کو brood کہتے ہیں جیسے آپ ایک اورفنیج میں ایک اورفنیج کیسے کہتے ہیں جس میں مختلف اورفن بچی ہوتے ہیں یعنی جن کا وارس کوئی نہیں ہوتا جو لا وارس ہوتے ہیں a school of fish a school of fish سے کیا مراد ہوا کہ مختلف مچھلیاں ایک جگہ پر جب جمع ہو جاتی ہیں آپ انہیں کیا کہتے ہیں a bunch of fish کہہ سکتے ہیں a band of fish کہہ سکتے ہیں یہ سب collective nouns ہیں اور آپ انہیں ڈیفرنٹ جگہوں پر استعمال کر سکتے ہیں a team of players کھلاڑیوں کی ٹیم a team کیا ہے اس میں collective noun جتنے بھی بولڈ ہوئے میں ہیں الفاظ یہ سب اس میں collective noun ہیں اب students a flight of steps یعنی سیڑھیوں کی flight اڑان اب جیسے جیسے یہ دیکھیں steps بڑھتے جا رہے ہیں آپ اور اوپر جاتے جا رہے ہیں a flight اڑان یعنی یہ گروپ ہے flight میں اب اسی طرح students سب کے پاس word file دی گئی ہے here are some more collective nouns ادھر اور بھی collective nouns ہیں جیسے کہ a bunch of keys چابیوں کا گچھا a class of pupils بچوں کی کلاس جماعت collection of books یعنی مختلف books کتابوں کی collection اسے اب کیا بولیں گے a collection of books a deck a deck of cards یعنی مختلف جو cards ہوتے ہیں ان کا ایک ڈیک ہوتا ہے a deck of cards ہو جائے گا یہ fleet a fleet of ships یعنی ایک پوری نیوی میں جتنے بھی جہاز ہوتے ہیں اگر وہ جنگ کے لئے جا رہے ہیں ہم کیا کہیں گے a fleet of ships are going for the war ایک fleet جا رہی ہے جہاز ہوں گی جس میں 40 سے 40 جہاز ہوں گے a flock of sheep یعنی یہ sheep یعنی بھیڑوں کا جھونٹ a gaggle of gees gees کا gaggle یعنی یہ gees کا جھونٹ بتخ کا اب سننٹس ورڈ فائل میں آپ نے ان سب کو یاد کرنے کہ کون سا لفظ کس چیز کے لئے استعمال ہوگا کیونکہ اگلے لیکچر میں ہمیں جب ایکسرسائز کریں گے تو ہمیں ان سب کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی a gang of robbers یعنی چوروں کا gang a herd of cattle یعنی بھیڑ بکڑیوں کا herd یعنی ایک ان کا بھی جھونٹ جو herding کے لئے نکلے چارہا چارنے کے لئے اپنے چیزیں لکھتا ہے a litter of cubs یعنی بچے بچوں کا litter یعنی جو ان کا waste product ہوتا ہے a pot of whales یعنی کئی whale مچھلیوں کا ایک pot a pack of wolves wolves کا ہمیشہ ایک pack ہوتا ہے وہ سب جب اکٹھے ہو جاتے ہیں ان کا جھونٹ نہیں کہتے ان کا school نہیں کہتے ہم ان کا کیا کہتے ہیں pack a pride of lions شیروں کی pride شیروں کا جھونٹ جسے یہ کہتے ہیں اب دیکھیں جتنے بھی جانوروں کے لئے استعمال ہو رہے ہیں سب کو جھونٹ کہتے ہیں لیکن جب ہم انگلیش میں بولیں گے تو وہ different ہوں گے a set of stamps stampوں کا set a swarm of bees swarm of bees یعنی تمبودیوں کا گچھا a troop of actors یعنی کلاکار کلاکاروں کا a troop troop students tr o p اسے سپاہی کو بھی کہتے ہیں students students آج کا آپ کا ہوم وقت یہ ہے کہ آپ ورڈ فائل پوری یاد کریں گے اور تاکہ آپ کو نیکسٹ آنے والے لیکچر میں آسان ہی ہو فیلال students مجھے اجازت دیں thank you خدا حافظ